آپ بس میرے رقیبوں پہ نہ جائیں ناصر جھوٹ کا دور ہے انسان گود بھی پرکے نحمدہو و نسولی علی رسول کریم اما بعد دوستو آج ہمارے اس ویڈیو کا جو موضوع ہے جو ٹاپک ہے آج ہمارے خواب کا جو موضوع ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے تیل جس کو ہم انگلیش میں آئل بولتے ہیں تو اگر کوئی شخص اپنے خواب میں تیل دیکھتا ہے آئل دیکھتا ہے یا پھر اپنے بالوں میں تیل ڈالتا ہے یا پھر اپنے بدن پر تیل لگاتا ہے تو اس کے تعبیر کیا ہوگی اور اس کے آنے والے زندگی پر اس خواب کے تعبیر کا کیا اثر ہو سکتا ہے یہ آج ہم اپنے اس ویڈیو میں اس تعبیر میں بتائیں گے تو فضول کوئی نہ کرتے ہو ہم سیدھے تعبیر کے جانب بڑھتے ہیں تعبیر بیان کرتے ہیں دوستو خواب میں زیتون کے تیل کے علاوہ تمام تیلوں کی تعبیر غم ہو سکتی ہے خواب میں مقدار سے زیادہ تیل لگانا غم میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتا ہے اور مقدار کے مطابق ہونا صاحب خواب کے لیے زینت و خوبصورتی کی دلیل ہوتا ہے خواب میں بدبودار تیل لگانا بمقدار بو بری شہرت کی علامت ہے کسی ناپسندیدہ مقام پر کسی کے سر پر تیل لگانا دلیل ہے کہ تیل لگائے جانے والے کے ساتھ تیل لگانے والے کی طرف سے مداہنت اور سازش ہوگی کسی نے خواب دیکھا کہ اس کے پاس تیل کی ایک شیشی ہے جس سے وہ تیل نکال کر اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو تیل لگا رہا ہے تو وہ جھوٹی قسم کھانے والا یا چوغل خوری کرنے والا ہے خواب میں چہرے پر تیل لگانا پوری زندگی روزہ رکھنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے پارے کا تیل لگانا اچھی شہرت پر دلالت کرتا ہے کسی سوجن یا زخم پر تیل لگانا رشتے داروں میں صلح کرنے اور نکاح کے سبب مہر کے بوجھ اٹھانے یا اسلح کے متعلق معاہدات کرنے پر دلالت کرتا ہے بدبودار تیل لگانے کی علامت بدبودار تیل کی دلالت بعض علماء تعبیر کے رائے کے مطابق عورت زانیاں ہیں بدکار عورت خواب میں کسی بردن کے اندر تیل کو پانی کے ساتھ جمع کرنا بلا محنت مال حاصل کرنے کی علامت ہوتا ہے خواب میں تیل سے مشک یا کوئی اور خوشبو کا آنا ایسی اچھی شہرت کی دلیل ہے جو صاحب خواب میں فلحال نہیں ہے کبھی اپنے سر پر تیل لگانا اپنے سر براہ کے ساتھ مداخنت کرنے کی بھی دلیل ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کے ہمارے اس خواب کے تعبیر اس کے مطالعے کچھ پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں آئندہ کے ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ وآخر دعوان الحمدللہ و بالعالمین